ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے شاید وہ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ دنیا کے رنگینیوں میں کھو کے اسے بھول نہ جائے لیکن بعض دفعہ آزمائشیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ مزید نہیں پرداشت کر پائے گا وہ ٹوٹنے لگتا ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے دل میں وسوسیں آنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت نے آزمائش کی بجائے سزا میں مبتلا کیا ہوا ہو آخر انسان ہے نا اور انسان تو تھک ہی جاتا ہے پھر جب اچانک سے قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے نا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے تو دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے کہ وہ کیسے وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتا ہے اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی اور ہو سکتا ہے کہ آزمائش کی ختم ہونے کا وقت قریب ہی ہو اور پھر وہ یہ بھی تو کہتا ہے ان اللہ ما سابرین